موسیقی آج کل تو جدید ٹکنالوجی کا دور ہے موبائل ہمارے گھروں میں آگئے ہیں میڈیا ہمارے گھروں میں آگیا ہے سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آگیا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ ہے آپ کی بچی ان چیزوں کو استعمال تو کر رہی ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں آج کل اس کے لیے باقاعدہ سوفویر بنے ہوئے اپلیکیشنز بنی ہوئے ہیں آپ سارے موبائلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں دس موبائل ہے آپ دس کے دس موبائل کو اپنے ایک موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل سکتا ہے آپ کے موبائل میں کہ ان موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے ویسے تو ہم ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ایڈوانس ہیں جب ایڈوانس ہے تو کنٹرول کریں نا ان چیزوں کو کون کرے گا کنٹرول یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب والدین بچی کا رشتہ کرواتے ہیں بھئی فلانجہ کا رشتہ کرو بچیاں کہتی ہیں ہم رشتہ نہیں کر رہے ہیں پھر والدین روتے ہوئے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس میں باہر ہی آخر میں جا کے تان ٹوٹتی ہے مولوی پر کہ مولوی صاحب میں بچی کا نکاح کروارہوں وہ نکاح نہیں کر رہی آپ تعویز دے دو اس تعویز سے آپ کی بچی ٹھیک ہوگی آپ کا دماغ ٹھیک ہے دس سال آپ نے اس کو انیورسٹیوں میں پڑھایا کوئی ایڈوکیشن سسٹم میں اس کو رکھا اس کی تربیت کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھا نہیں اس نے اپنا سارا مائنڈ سیٹ بنا لیا سارا ذہن بنا لیا ساری پلیننگ کر لی ساری منصوبہ بندی کر لی سب کچھ اس نے اوکے کر لیا اب آپ کو مولوی صاحب تعویز دے گا اور اس کی دس سال کی محنت ختم ہو جائے گی مولوی صاحب کوئی جادو گھر ہے کیا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا یہ کوئی تماشا ہے کوئی مزاق ہے کہ ایک تعویز سے ایک چف کرنے سے آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی پھر یہ دم درود یہ تعویزیں یہ تعویز پھر کام نہیں آتے پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ دو نمبر صحیح آدمی کے پاس آئیں گے وہ آپ کو کہے گا بھئی یہ تعویز کا کام نہیں ہے دو نمبر آدمی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے گا آپ پر تو تعویز کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اس لیے وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتی وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتی کہ دس سال تو آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا عامل آپ کو یہ کہے گا کہ اس پہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے اس کی وجہ سے اب آپ اس کو جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے اس وجہ سے بری نہیں لگتی وہ جو دس سال آپ خود جادو کرتے رہے ہیں اپنی بیٹی پر یہ اس جادو کا اثر ہے کسی اور کے جادو کا اثر نہیں ہے یہ خام خیالیوں سے غلط فہمیوں سے نکلیں پھر آپ اس کو دس دس ہزار روپے دیتے رہیں ایک دفعہ جائیں دم کروائیں دس ہزار روپے دیں پھر جائیں دس ہزار روپے دیں پھر اگلی دفعہ جائیں دس ہزار روپے دیں بیٹھے رہیں انتظار میں کیا آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ جادو کا اثر یہ جادو ہم خود کرتے ہیں اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا یعنی اس کا مطلب ہم نے سارے اسباب کے اثارات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کا مطلب آپ آگ جلائیں ماچس لیں تیلی سے آگ جلائیں کپڑے کو جب آگ بھڑک جائے مولوی صاحب کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ مجھے تعویز دیں کہ یہ آگ ابھی بجھ جائے بھائی جب آپ ماچس کی تیلی لے کر کسی کپڑے کو آگ لگائیں گے وہاں آگ لگے گی مولوی صاحب کی تعویز سے وہ آگ قیامت تک نہیں بجھے گی وہ اگر آگ بجھے گی اس طریقے سے جو بجھانے کا طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آگ بجھے گی تو بجھے گی مولوی صاحب پورا قرآن ختم کرے یاسین کے ختم کرے آپ قرآن خانیہ کروائیں کسی آمل کے پاس جائیں وہ آگ نہیں بجھے گی ہر چیز کے لئے اللہ نے کوئی سبب مقرر کیا ہے کہ کون سا کام کس سبب کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے آگ آپ نے لگا دی مولوی صاحب کے پاس آگئے بجھانی بھی آپ کو پڑے گی ابھی یہ جو جادو آپ نے کر کے آگ لگائی ہے آپ کو آمل کہے گا یہ کسی نے جادو کیا تھا اس لئے آگ لگ گئی یہ آگ اس وجہ سے نہیں لگی آپ کی ماجس کی تیلی کی وجہ سے لگی